سرکار کہنے والوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہیں تو سوچئے سرکار گائیڈ لائنز کیوں جاری کر رہی ہے؟ ایک صحت کا سوال ہے اور اس کے ساتھ اور بھی جڑے ہوئے پہلو ہیں سرکار کہہ رہی ہے سابدھان سمل کر استعمال کریں موبائل کا جتنا سمبھو ہو موبائل کو اپنے شریر سے دور رکھیں یہ خود سرکار گائیڈ لائنز جاری کر رہی ہے جاری کیے سرکار نے کان سے موبائل کو دور رکھنے کے لیے ائر فون یا بلو ٹوٹھ کا استعمال کریں کان سے دور رکھیں موبائل کو اپنے سر کے پاس نہ رکھیں سافدھان رہنے کی ضرورت ہے موبائل پر زیادہ دیر بات نہ کریں زیادہ لمبی بات نہ کریں سمحل کر استعمال کریں موبائل کا بچ بچ کر استعمال کریں موبائل کا یہ سرکار کی گائیڈ لائن ہے کہ زیادہ سے زیادہ میسج کا استعمال کریں بات کم کرنے کی کوشش کریں اگر میسج سے کام چلتا ہے تو میسج کا استعمال کریں سپیکر فون پر بات کریں کان پر لگا کے بات نہ کریں سپیکر فون آن کریں اور سپیکر فون آن کر کے بات کریں خود سرکار کہہ رہی ہے سوچئے سوچئے سرکار کہہ رہی ہے جہاں سگنل اچھا ہو وہیں بات کریں بات کرتے ہوئے چلے نہیں سگنل ویک ہوتا ہے موبائل سگنل کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے چلتے ہوئے موبائل پر بات نہ کریں جب موبائل سگنل پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ریڈیشن زیادہ ہوتی ہے خطرہ آپ پر زیادہ ہوتا ہے یہ سرکار کی گائیڈ لائن ہے چشمہ پہنے ہو یا سرگیلا ہو تب موبائل سے بات نہ کریں سرگیلا ہو تو موبائل سے بات نہ کریں یہ سرکار کہہ رہی ہے کال جب کنیکٹ ہو جائے لگ جائے اس کے بعد ہی موبائل یا ائر فون کو کان کے پاس لائیں جب کنیکٹ ہو رہی ہو تب سگنل زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے موبائل میں ریڈیشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور سمبب ہو تو لینڈ لائن کا استعمال کریں لینڈ لائن میں یہ ریڈیشن والے خطرے نہیں ہیں موبائل کو شرٹ یا پینٹ کی جیب میں نہ رکھیں جیب میں نہ رکھیں مطلب شریر کے قریب نہ رکھیں شرٹ کی جیب میں نہ رکھیں پینٹ کی جیب میں نہ رکھیں بچوں سے دور رکھیں ریڈیشن اس کا خطرناک ہے ریڈیشن موبائل فون کا اتنا خطرناک ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ بچوں سے موبائل کو دور رکھیں مریضوں سے موبائل کو کم سے کم چینج دور رکھیں مریض کے پاس نہ لے جائیں مریض کو پہلے ہی دقت ہے اور ریڈیشن سے اور زیادہ دقت ہو سکتی ہے یہ خود سرکار کی گائیڈ لائنز کہہ رہی ہیں سرکار کی گائیڈ لائنز کہہ رہی ہیں یہ